تو صحبت سے انسان پاک ہوتا ہے صحبت سے عبادت میں لذت آتی ہے صحبت سے عبادت میں نور آتا ہے اے نئے حضرت بعض لوگاں بولتینا نمازاں پڑھنے کا رحیات بھی پہلے پاک ہونا کہتو کیا پاک کے تک نماز پڑھنا نہیں کیا کہا ایک جناب میں پاک ہو کچھ نماز پڑھنا ہے کہا جب تک نہیں پڑھنا ہے بے شک پاک ہو کو پڑھے آتو خبول ہوتی بندہ ہو کو نماز پڑھے آتو نماز بھی خبول نہیں وضوح ہوتا نہیں تو جندا ہوا تو پھر کیا کرنا کرکارے گیسو دراس بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سالک ہو مرید ہو اگر پاک نہیں ہوا ہے منزل کو نہیں پہنچا منزل مقصود تک نہیں گیا تسکیہ نفس نہیں ہوا تسفیہ قلب نہیں ہوا تو اس حالت میں نماز نہیں چھوڑنا پاک ہو کچھ پر تو ضروری نہیں پاک ہوتے ہوتے بھی پٹ کئی سا سرکار مسال کیا بولتی ہیں گھر میں جھاڑو مارا تو دھل اڑتی نہیں جھاڑو دیا گنا بھا گھر میں دھل اڑتی پڑھے اندلے گنا لیکن گھر تو پاک ہو رہا ہے تو تو نماز پر بھولتے رہتی دھل وسو سے آتے رہتی جھاڑو تو مارا ہے نا نماز کی باگ تو ہوتے رہتا ہے اس وقت میں نماز چھوڑنا نہیں تلاوت چھوڑنا نہیں ذکر چھوڑنا نہیں فکر چھوڑنا نہیں سب کرتے رہنا وسو سے آرہیں گے تو دھل اڑری کتھ سمجھنا دھل اڑری ہے لہا جا رہا ہے سب پاک ہو رہا ہے لیکن کئیسہ کرنا صحبت میں کرنا کوئی کام اپنے مرضی سے کرے تو بہکنے کے اندیشے ہیں اس وقت معاملی اگر ٹیبلٹ کھانے کا رہا تو داپٹر کو پوچھ کو کھاتے ہیں اسی واسطے دین کے رشتے پر چلنے کے لیے رہبرے راہی حق کو پوچھ کر اگر کریں گے امید رکھتا ہوں اوپر اندر ہر جگہ تامیاب ہوں گے